تورات کے ماننے والوں کو یہودی، انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی اور قرآن کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں زبور کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں مہدرمی حصل میں یہ سوال اس غلط فہمی پر مبتلا ہے کہ تورات، زبور اور انجیل الگ الگ سے کوئی کتابیں ہیں حصل میں یہ خدا کا کلامی ہے جو مختلف اوقات میں مختلف انبیاء کی وساطت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا اگر آپ کلام اللہ کا متعلیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلا حصہ توراتِ صد صفات ہے جو کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا آپ کی وساطت سے یہ ہمارے پاس پہنچا اس میں احکام بھی ہیں، اس میں تاریخ بھی ہے اس میں قوم بنی اسرائیل کے بننے کا ذکرِ خیر بھی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کے بعد قوم بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی جب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اس تورات میں ان کے لئے احکام موجود ہیں کچھ احکام وہ ہیں جو خالصتاً اسے قوم کے ساتھ مخصوص ہیں لیکن اور ایسی باتیں ہیں جو دنیا کے لئے ہمیشہ ضروری ہیں جیسے احکامِ عشرہ یا دس احکام کہ اس کے اوپر کسی بھی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے کہ پہلے پروردگار کا احترام اس کے بعد انسانیت کا احترام اور یہ دونوں چیزوں کے درمیان ایک توازن قائم کیا گیا ہے اس کے بعد جب آپ زبورِ پرنور کی طرف آتے ہیں تو وہ شریعت کے کتاب نہیں ہے اس میں حمدِ باری تعالیٰ ہے وہ حمد و سنا کا مجموعہ ہے خدا کی تعریف کا مجموعہ ہے اور جب آپ انجیلِ جلیل کی طرف آتے ہیں تو اس میں سیدنا مسیح سلام علیہنہ کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں ملتا ہے آپ کے صحابہِ کرام کی حیات کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے زندگی گزاری اپنے خطوط لکھے کس طرح سے دوسرے لوگوں کو تلغین کی تو اگر آپ اس چیز کو ذہن میں سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اسی کلام اللہ کا حصہ ہیں پہلے حصے کو جو مساقِ اول یا اہدیتی کہا جاتا ہے اس میں توراج بھی شامل ہے اس میں زبور بھی شامل ہے اور اس میں بیاکِ صحیب بھی شامل ہیں اور ان کتابوں کو یہودی بھی مانتے ہیں اور مسیحی بھی مانتے ہیں دوسری حصہ جس کو مساقِ آخر یا اہد جدید کہتے ہیں اس کو صرف مسیحی حضرات مانتے ہیں یہودی حضرات نہیں مانتے ہیں تو زبور کو ماننے والے تو یہودی بھی ہیں زبور کے ماننے والے تو مسیحی بھی ہیں اس لیے یہ کہنا کتاب اس کے زبور کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں اب آپ خود سوچیں اگر حمد باری تعالی ہو خدا کا ذکر خیر ہو تعریف و تمجید ہو تو اس کو کون نہیں مانے گا اس کو تو سبھی مانتے ہیں چاہے کسی کا کوئی بھی مذہب ہو یا مذہب نام بھی ہو تب بھی وہ خدا کی حمد و سنا کو تو برا نہیں سمجھتا اس لیے زبور کو ماننے والے تو سارے ہیں اس لیے ان کا الگ سے کوئی نام نہیں ہے اور ہر نبی کے ماننے والوں کا کوئی الگ نام ہوا بھی نہیں کرتا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو ماننے والوں کا نام آدمی ہے نوح کو ماننے والوں کا نام نوحی ہے اسحاق کو ماننے والوں کا نام اسحاقی ہے اور موسیٰ کو ماننے والوں کا نام موسوی ہے حضرتِ الیسع کو ماننے والوں کا نام الیسعی ہے ایسا نہیں ہے حضرتِ یونس علیہ السلام کو ماننے والوں کا نام کیا یونسی ہے ان کے نام پہ نام نہیں رکھے جاتے ہیں نام بیعہ کرام کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں نہ کتابوں کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں یہ وہ نام ہوتے ہیں جو عام ہو جاتے ہیں مثلاً یہودی بنیادی طور پر وہ ایک قبیلہ یہودے سے تعلق رکھتے تھے پھر سلطنت یہودہ کی بنیاد پر وہ یہودی کہنانے لگے اور دوسرے اسرائیلی کہنانے لگے لیکن تمام کو اس لئے اسرائیلی کہنے لگے یا بنی اسرائیل کہنے لگے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے تو یہ قومیت کے اعتبار سے باتیں ہیں اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دین کا تعلق اس بات سے ہے کہ پروردگار عالم کا کلام جس بھی نبی پر اترا اور جس بھی نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچا ہم اسے من و ان تسلیم کریں اور اسے مانیں ہمیں انبیاء کرام میں تفریق کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے نزیق تمام کے تمام انبیاء کرام قابل احترام ہیں کسی نبی کو اس وجہ سے فوقیت حاصل نہیں ہے کہ وہ یہودی ہے یا غیر یہودی ہے وہ تمام کے تمام پروردگار عالم کا پیغام انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے لائے انہیں زندگی بیتانے کا گزارنے کا طریقہ سکھایا تو ظاہر ہے کہ تمام انبیاء ہمارے لئے احترام کے قابل ہیں ہم تمام کا احترام کرتے ہیں توہین انبیاء کا ہم تصور کر بھی نہیں سکتے ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہم کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کریں زبور کے ماننے والوں کا الگ سے کوئی نام اس لئے نہیں ہے کہ وہ کسی شریعت کی کتاب نہیں ہے ہاں شریعت کے ماننے والوں کی بنیاد پر الگ الگ نام رکھ لیے جاتے ہیں حمد و سنا تو ہر ایک کا وطیرہ ہے اس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق ہو چاہے وہ ہندو ہو بدھ ہو کوئی اور ہو وہ تمام کے تمام پروردگار کی تعریف اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں اسے ذاتے حضرت دعوت علیہ السلام نے بھی اپنے انداز میں خدا کی تعریف کی اور ذہرے کے نبی جب تعریف کرتا ہے خدا کی تو بڑی عرفہ و عالی قسم کی ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہوئے آدمی عالم وجد میں آ جاتا ہے زبور پرنور تمام لوگوں کی کتاب ہے کسی ایک مخصوص طبقے کی کتاب نہیں کیونکہ خدا کی تعریف کرنا اس کی تمجید کرنا اس کی تحمید بیان کرنا یہ کسی ایک مذہب سے تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام مذہب کا خاصہ ہے کہ وہ خدا کی تعریف و تمجید کرتے ہیں اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اور کتابوں کے ماننے والوں کے الگ الگ نام ہیں اور زبور کو ماننے والوں کا الگ کوئی نام نہیں تو اس لئے نہیں کہ زبور تمام لوگوں کی اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی تعریف کریں لیکن ہمارے الفاظ ناقص ہیں ہم تعریف ویچی نہیں کر سکتے جیسے کی ہونا چاہیے ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ کما حق کو ہو ہم اس کی تعریف کر سکے لیکن یہ کسی انسان کے بس کا نہیں جہاں تک کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے بھی بس کا نہیں تھا کہ وہ خدا کی وہ تعریف کرے جس تعریف کا وہ سزاوار ہے یہ خدا خود اپنی تعریف کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے ہمارے الفاظ ناقص ہیں ہماری زبانیں ناقص ہیں ہم کتنی بھی کوشش کریں لیکن خدا کی تعریف کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتے ہم تو یہ ہوگا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن زبور کا ہم متعلیہ اس لئے کرتے ہیں اسے پڑھتے ہیں اور اس کے نات اس میں جو خدا کی حمد و سنا ہے اس کا اس لئے متعلیہ کرتے اور وہ الفاظ دہراتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں شریک ہو جائیں جو خدا کی تعریف کرنے والے ہیں جو خدا کا شکر ادا کرنے والے ہیں کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں لیکن پروردگار کا شکر ادا کیا چلے جائیں اور اس کی تعریف کریں اور یہ کہیں کہ پروردگار عالم اگر میں موت کے سائے کی وادی سے بھی گزروں تو تب بھی مجھے کوئی خوف نہیں کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں جب آپ میرے ساتھ ہیں تو یہ اندھیرے یہ ظلمات میرا کچھ بھی نہیں بگار سکتے کیونکہ نور نور اور نور برحق میرے ساتھ ہیں اس لئے ہم ضبور کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ان حمد و سنائے باری طالع میں شریک ہو جائیں اور خدا کی تعریف آپ بھی کر سکیں کیونکہ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اس خالق کی تعریف کرے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ زبانی تعریف ہی کریں اس کے علاوہ ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں تو جتنا ہمارے اختیار میں ہیں اتنا تو کریں کہ خدا کی تعریف کریں آئیے ہم زبور کو زبور پر نور کو اپنی زندگی کا ایک بطیرہ بنا لیں کہ ہم اس کی تلاوت کریں گے اور وہی الفاظ دہرائیں گے جو ایک نبی کی زبان سے خدا کی شان میں ادا کیے گئے تھے